السلام علیکم my youtube family hopefully you all are doing great welcome back to my youtube channel and welcome back to another video so our two days video is all about hair care routine تو سب سے ہم لوگ hair care routine کا سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کے hair کی پروسٹی کیا ہے میرے کہ آپ لوگ کے hair's کی طائپ کون سی ہیں so guys اپنے hair's کی پروسٹی چیک کرنے کے لئے آپ لوگوں کو یہاں پر سیمپل سیک ٹیسٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ لوگ کو شاید ایک گلاس نورمل پانی تو اس کے اندر آپ لوگوں نے ایک سے دو hair's جو کہ آپ لوگ daily brush کرتے ہیں آپ لوگوں کو ٹوٹ جاتے ہیں وہ آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اپنا ایک بال جو ہوتا ہے وہ تو یہاں پہ جی آپ لوگوں نے اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا پانی کے glass بلکل stable position پہ ہونا چاہیے اس کو آپ لوگوں نے حالانہ چلانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے جو اپنے hair's کو hair's کو hair's کرنا ہے ایک سے دو hair's کو hair's کرنے کے بعد آپ لوگوں نے 3 سے 4 منٹ کے لئے wait کرنا ہے تو اس دوران اگر آپ لوگوں نے جو وال ایڈ کیا تھے اگر وہ front پہ جو surface ہوتی پانی کی اس کو اوپر ہی تیار ہیں تو آپ لوگوں کے low velocity hair's ہیں لیکن اگر وہ glass کے درمیان میں آجاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے medium velocity hair's ہیں لیکن اگر وہ glass کے bottom میں جا کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو تب آپ لوگ کی high velocity hair's ہیں تو اس طرح سے جو آپ لوگوں کو اپنے hair's کی پروسٹی کا idea ہو گیا اس کے according کے آپ لوگوں نے جو اپنے hair کے routine فولو کرنی ہے جو جو oils آپ لوگ کے hair's کے لئے اچھے ہوتے ہیں وہیں آپ لوگ use کریں گے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ سے بہت بہت اچھے results بنیں گے اگر آپ لوگ کے high velocity hair's آتے ہیں تو آپ لوگ یہ والی hair کے routine فولو کر سکتے ہیں میرے hair's جو انہاں basically high velocity hair's ہیں تو اس کے coating میں آپ لوگوں کو یہاں پہ share کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے hair's کا کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں so guys یہاں پہ ہمیں discuss کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سا shampoo use کرنا ہے تو basically جو high velocity hair's ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ dry type کے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ breezy ہوتے ہیں اور detangle بھی ان کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے coating ہی ہمیں جو نہ کوئی hydrating shampoo use کرنا ہوتے ہیں so یہاں پہ چھو آپ لوگوں کو recommend کریں کہ آپ لوگ use کر سکتے ہیں پامولیو نیچرلز والوں کا healthy and smooth shampoo with alubra extracts and fruit vitamins so basically یہ بہت زیادہ hard treating ہوتا ہے آپ لوگوں کے hair's کو damage کیا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے hair's کو nourrish کر دیتا ہے اور آپ لوگ کے hair wash کے لئے بہت زیادہ بہت زیادہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو use کر سکتے ہیں ویک میں آپ لوگوں سے 2 سے 3 دفعہ hair's کو wash کرنا ہوتا ہے بہت بہت اچھے results ہیں میرے جو نا hair porosity high ہے تو میں اس کو use کر رہے ہیں اور مجھے اس کو use کرتے ہیں بہت اچھے results مل رہے ہیں تو اگر آپ لوگ کے high porosity hair's ہیں تو آپ لوگ اس طرح سے natural ingredients ہوتے ہیں alubra basically بہت زیادہ hydrating ہوتا ہے تو اپنے کوشش کریں کہ ایسا آپ لوگ شیمپو use کریں جس میں کوئی natural ingredients use کے گئے ہوں حاصل طور پر alubra gel ٹھیک ہے یہ والے جو شیمپو بہت زیادہ affordable ہونے کے ساتھ آپ لوگوں سے available ہو جائے گا اس کے لئے میں آپ لوگوں کو مزید یہاں پہ کوئی شیمپو recommend کرتے ہوں جو کہ آپ لوگ high porosity hair's کے لئے use کر سکتے ہو then میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک اور tip دینا چاہوں گی کہ جب بھی آپ لوگ اپنے hair's کو wash کریں تو اس سے پہلے آپ لوگوں نے یا تو hair's میں oiling کی ہو یا پھر آپ کوئی ڈی ای وائی mask لگا کے رکھیں کیونکہ آپ لوگ skin کی جو بہت زیادہ care کرتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے بالوں کے بھی اچھے care کریں گے تب ہی وہ بہت زیادہ اچھے ہوں گے healthy ہوں گے تو آپ لوگوں نے کوئی ڈی ای وائی mask بھیرا ٹرائے کر سکتے ہیں unanimously جب پپک پھر آپ کوئی ڈیشنر ہونا چاہیے آپ لوگ لوگ leave on conditioner یوز کر لیں Basically جب ان ہی پاس hair's卻 جتنیج جلدی mostur کو ڈیشنر کریں تو اس کیلئے ہمیں چاہیے کہ ہی ایسے products you llse کاریں حیرت ریٹنگ ہونے چاہیے تاکہ موزنر کو color lock کر سکیں patrown آپ نے ہیٹھ میں سیرم یوز کرنا ہے آپ لوگوں اس پر ہیٹھ پر یوز کرنا ہے جب آپ لوگ کے ہیز جو تھوڑا سے ڈرائی ہو چکے بلکل وہ ڈرائی نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر سے جنہا پانی نہ ٹپا کراؤ ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے تو آپ لوگ نے سمپلی اس طرح کر لیون کا سیرم یوز کرنا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے جو ہیز ہیں بہت جلدی ڈیٹ اینگل ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنے ہیز میں کوئی بھی ٹول یوز کرنا ہوتا ہے سٹریٹنگ برش یا کرل کرنے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی ہیز بہت زیادہ شائنی ہو جاتے ہیں فریز فری رہتے ہیں تو اس طرح کا سیرم آپ لوگوں کو بہت بہت مزی کا سیرم ہے اور یہ بہت زیادہ فورڈبل پرائس میں آپ لوگوں کو ایتنے کے فائی فیفٹی روپیز میں مل جائے گا اس سیرم کو یوز کرنے کا بہت ہی سیمپل میتھڈ ہے آپ لوگوں کو دو سے تین ڈروپس لینا ہوتا ہے اس کو آپ لوگوں کو اپنے پورے ہیز میں پلائے کرنا ہوتا ہے آپ لوگ اپنے ہیز میں پلائے کر سکتے ہیں لیندھ میں پلائے کر سکتے ہیں اس کا حصہ کوئی بھی سیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہمارے پر تین سٹرپس کمپلیٹ ہو جو کہ آپ لوگوں نے اپنے ہیز کو واشت کر لیا ہیز میں پلائے کر لیا ہے یہ وہ پردکٹ ہیں جو کہ میرے ہیز کے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی پردکٹ کیوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ڈیفینیلی پرچیز کر سکتے ہیں دین گائز ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے ہیز کے کوٹنگ کون سا ہیر آئل یوز کرنا ہے تو آپ لوگ نے یہ نہیں کہ کوئی بھی ہیر آئل جو نہ آپ لوگ ہر اٹھاک ہے اپنے مالوں میں لگا لیں اگر آپ لوگ کے ہیرز کی پروسٹی ہائی ہے تو اس کے لیے میں آپ لوگ یہاں پر ریکمانڈ کر رہتی ہوں تین طرح کے آئلز آپ لوگ یوز کر سکتے ہو پہلے نمبر پر آپ لوگ کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہو دوسرے نمبر پر آلیف آئل اینڈ کیسٹر آئل تو ان تی نمبر سے جو بھی آئل آپ کے پاس آفیلیبل ہے یا پھر آپ لوگ پرچیز کر لیں تو کوئی ایک آپ لوگ کے پاس آفیلیبل ہونا چاہیے یہ تینوں اوئلز بیسکل ہوتے ہیں جو کہ ہائی پروسٹی ہے اس کے لیے بہت 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 رہتے ہیں یہاں پر آپ لوگ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو کون سا کرنا چاہیے میں یہاں پر آپ لوگ کو ریکمانڈ کر رہی ہوں ہمانی کو کوکونٹ آئل جو آپ لوگ کو پتا کہ پاکستانی برینڈ ہے اور سب سے اچھی بات کہ اتنا کچھ زیادہ آفورڈیبل ہے اس کے لیے آپ لوگ کو فور ہنڈرڈ کی رینج میں مل جائے گا درہ سے بھی بھی بیوییائیبل ہے تو آپ لوگ نے یہی ہی اوئل کی پرچیز کرنا ہے آپ لوگوں کو بہت شیئر کر دوں اس کے لیے بہت بہت بھی چاہیے بہت زیادہ ایکسپنسی بھی تھا تو اس کا آلٹرنیٹیو آپ لوگ ڈون سکتے ہیں یہ ہمانی اور کوکوناٹرل جو کہ سیم ٹو سیم اس کے ریزرلٹس ہیں اور یہ بہت زیادہ بیسٹ ہے تو آپ لوگوں کو اس کو یوز کرنا چاہیے تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے شیمپو کرنا ہے تو آپ لوگوں نے تین سے چار گھنٹے پہلے جونا آلنگ کرنا ہے اپنے بالوں میں اچھے سے آپ لوگوں نے مساج کرنا ہے مساج کرنے سے بیسیکل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے بلڈ سلکولیشن انگریز ہوتا ہے جس کے وجہ سے آپ لوگوں کو ہیر فول بہت زیادہ ہو رہی تھا تو وہ سٹرپ ہو جاتا ہے تو اس بات کا آپ لوگوں نے کیا رکھنے ہے کہ جب بھی آپ لوگوں نے ہیر اویل پلائے کرے تو آپ لوگ اچھے سے مساج کریں لگر آپ لوگوں نے بلکل لائٹ ویٹ اور ہلکی آسے مساج کرنے بلکل آپ لوگوں نے ہیر کو رگڑنا نہیں ہے اسے ہیر فول ہونا بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے تو ہیر مساج کرنے کا بھی جو نا پروپر میتھول ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو فول کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو شو کر رہی ہوں ٹھیک ہے دین ہم لوگ ڈسکرس کرتے ہیں اگر آپ لوگ یوز کرنا چاہتے ہو کہ آپ لوگ اولیوال یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کون سا لے سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا جی میں آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنا ایکسپینینس شیئر کر رہی ہوں جو میرے ہیرز کے لیے ورک کیا ہے تو آپ لوگوں کو اپنین مختلف بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو پہلے سے پہلے سے لیکن جو مجھے ریزرٹس ملے میں آپ لوگوں کو شیئر کر رہی ہوں تو یہ والیوال ہے بہت سے بیسٹ رہتا ہے بسکر ہمارے پاس ہیوارٹی کا والیوال تو بہت اچھا رہتا ہے آپ لوگوں کو بھی سمپل سا میتھول آپ لوگوں کو یوز کرنے کا سمپلی جب بھی آپ لوگوں کو پہلے دو سے تین گھنٹے کے پہلے آپ لوگوں کو اپلائی کرنا ہوتا ہے مساج کرنی ہے آپ لوگوں کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے بیسکل سے مارے پاس وٹی کا والگا کا کیسٹر اوائل ہی ہے تو آپ لوگ اس کو بھیologically م据یر یہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جو نہ یوز کرنا چاہتے ہو اس طرح کا وارٹامن ای کے کیپسولز اور ویون والوں کے تو یہ بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو تو ہمارے پاس جو وارٹامن ای ہوتا ہے بیسکلی یہ ہیرز کو نریش کرتا ہے اور ہیرز کو بہت سے ہرڈریٹنگ بنا دیتا ہے تو آپ لوگ کے ہیرز کی ٹائپ چاہے جو بھی ہے اس کو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ کوکنٹ اول اپنے بالوں میں لگا رہے ہیں اس کے اندر آپ لوگ ایک وارٹامن ای کے کیپسولز کاٹ کے شامل کر دیں اس کے علاوہ آپ لوگ وارٹامن ای کے کیپسولز ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ جنرل ڈی ای وائی ماس اگر آپ لوگ گھر پر بنا رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ اس کو ایڈ کر سکتے ہو سو آپ لوگ یہ ویڈیو چک کر لیجئے کہ آپ لوگ ایڈی ہو جگہ کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن مقسمی مل جائے گا پہ رہے ہیں پہ ہیں ہم لوگ رہے ہیں روز میری وارٹر آپ لوگوں کو پتہ کو روز میری کتنا زیادہ بینیفش ہوتا ہے ہماری ہیڈ فورڈ کو سٹوپ کرنے کے لیے یہاں پہ اچھ گئے کہ ہم لوگ ایڈ کرنے والا ہے روز میری لیفز جو کہ ہم یہاں پہ فریش ایڈ کر رہے ہیں آپ لوگ جو نہ ڈرائی روز میری لیفز ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ اپن سال سے ٹور سے مل جائیں گے فریش نہیں ہے تو آپ لوگ ڈرائی ڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگ یہاں پر ایڈ کیا ہے ایک پورا لیو جانا فریش الوری جل جو کہ آپ لوگ کیوبز میں کٹ کٹ کے ایڈ کر دیں اس کے لئے آپ لوگ پانچ سے چھے پودینے کی پتیاں بھی ایڈ کر دیں گے جو فریش ایڈ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ بہت ایشی طریقے سے ان کو بول کرنا ہے دو سے تین بول جب آجائیں تو کچھ اس طرح سے پانی کا کلر چینج رہے گا اس کے بعد آپ لوگوں سمپلی اس کو سپرے بوٹل میں شفٹ کر لیں گے اس کو آپ لوگوں نے ڈیلی بیسی پر اپنے ہیڈ میں سپرے کرنا ہے یہ بہت 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 اللہ ہے اگر آپ لوگوں کا ایکسٹرین لیول کا ہیڈ فورا ہے تو وہ بھی سٹر پھوچائے، اگر آپ لوگوں کی نیو بیبی ہیڈ نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، یوس کرنا اور آپ لوگوں نے 30 ڈیائی کو چلنج کرنا ہے تو آپ لوگ خود ڈیفرنس دیکھیں گے کہ آپ لوگ کے جوہر کس طرح سے ان کی گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس سے ریمیڈی کو بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس فریش الویرا جل آویلبر نہیں ہے تو آپ سمپلی روز میری کو بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میں آپ لوگ کو یہی ریکمینڈ کروں گی اگر آپ لوگ سیلف کے لیور ہے تو آپ لوگ الویرا کا پلانٹ لازمی طرف اپنے گھر پر لگا لیں ہم لوگ یہاں بھی ڈسکس کر رہے ہیں موسٹ اور موسٹ ہائیڈریٹنگ ہے ماسک جو کہ آپ لوگ گھر پر بنا سکتے ہیں اس کیلئے آپ لوگ کو چاہیے 1x4 کپ مایونیز تو یہ والی ایڈ کر لینے کے بعد آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا ہے 2 ڈیبل سپون ہنی میریز کے شہد اور اس کے بعد آپ لوگ اس میں ایڈ کریں گے ایک ایک جو کہ آپ لوگ نے پورا شامل کر دینا ہے پوراہ جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے بہت اچھی اس نے مقس کرنا ہے اس کی سور کو دو سے تین گھنٹے کوچھولی رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے چھوڑنا ہے یا پھر تھرٹی منٹس کم از کم چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ نے ہیرز کو پھلیں جو بھی شیمپو آپ لوگی یوز کرتے ہیں کنڈیشنر یوز کرتے ہیں تو سمپلی آپ لوگ اپنے ہیرز کو پھلیں تو اس کے اتنے زیادہ امیزنگ ریزلٹس جیسے کہ آپ لوگوں نے گھر میں کرتن کر لیا اس کے لگ اس کے بہت مزے کے ریزلٹس آپ لوگ خود ٹرائے کیجئے اور دیکھیں گا ہاں جو کہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو خوب سے ہو کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپور رہی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ لوگوں میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے تو میں آپ کے ملتے ہو جیے کسی نیکس ویڈیو میں ترکتا کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور آپ مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں